مزید ویڈیوز کیلئے ہمارے چینل ہاؤ صاف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے شکریہ نغفره ونؤمن به ونتوصل عليه ونعوذ بالله انتظر رینکس نعوه من سیئات اعمالنا من يحضه الله فلا مضل له ومن يغلله فلا هادي له واجهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شريك له واجهد ان سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وابحابه وبرک وسلم تسليما سفيرا اما بعد عن حارسة ابن بحر ربی الله تعالى عزیز قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم يقول الا اخذركم بأہل النار کل عطل جبباب مستقی او کما قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ حدیث ہے حضرت حاری صاحب میں بحر رضی اللہ تعالی عنہ دوایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ کیا میں تمہیں دوزک والوں کے باڑے میں نہ بتاؤں یعنی کیا میں نہ بتاؤں کہ کون لوگ دوزک میں جائیں گے پھر قدی فرمایا کہ کل عطل جبباب مستقی ہر وہ شخص جو سخت مزاج ہو گروش مزاج ہو لوگوں سے سختی اور سختی کے ساتھ بات کرتا ہو سختی کے ساتھ پیش آتا ہو عطل جبباب مستقی اور جو بہت اترانے والا ہو لوگوں کے سامنے ناز اور فخر کے ساتھ معاملہ کرتا ہو اور مستقی جو اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والا ہے تو فرمایا کہ جہنم میں ہر وہ شخص جہنم میں جائے گا جس میں یہ سین کی بطے پائی جاتی ہو درشت مزاجی دوسروں کے ساتھ سختی کے ساتھ پیش آنے والا اور اترانے والا اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والا ہے تو اس حدیث میں بھی نبی کریم سرورد وعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ قبر ایسی چیز ہے تکبر ایسی چیز ہے جو انسان کو جہنم میں لے جازت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے اگلی حدیث بھی اسی جیسی ہے اس لئے اس کو بھی ساتھی پڑھ لیتا ہوں آنے ابو سعید القدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو سعید قدری رضی اللہ علیہ وسلم روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ اشارت فرمایا کہ احتجت جتی جنت ہوا نار کہ جنت اور جہنم ان دونوں کے درمیان آپس میں مناظرہ ہو گیا یعنی جنت کہنے لگی کہ میں افضل ہوں اور جہنم کہنے لگی میں افضل ہوں میں بہتر ہوں فقالت ان نار پہ جہنم نے کہا کہ میں اس لئے بہتر بڑی ہوں کہ فیل جبارون المتقبیرون میرے اندر جتنے بڑے بڑے جبار دنیا میں گزرے ہیں اور جتنے بڑے بڑے متقبیرین گزرے ہیں بڑے منصب والے بڑی شامل شوقت والے وہ سب میرے پاس آنے والے ہیں یہاں تھا میرا درجہ اس لئے بڑا ہے کہ میرے پاس وہ لوگ آئیں گے جن کا درجہ دنیا میں بڑا سمجھا جاتا تھا یا جنہوں نے اپنا درجہ بنایا ہو جاتا اپنی شامل شوقت بنائی گی وہ میرے پاس آئیں وقالت اس جنت اور جنت نے کہا اس کے جواب میں کہ سی یا غعفاء الناسی و مساکی ہوں مجھے تو اس پر فکر ہے کہ میرے پاس وہ لوگ آئیں گے جو غعفاء کمزور دنیا میں کمزور سمجھے جاتے تھے دیکھنے والا ان کی کوئی شامل شوقت نہیں سمجھتا تھا اور مساکین تھے مساکین اس کو بھی جاتے ہیں کہ ہمارے دورت کے اعتبار سے کم تھے یا ہمارے دورت چاہے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہو لیکن طبیعت میں بس کہنا چی طبیعت میں مشکینی تھی تو وہ لوگ سب ہم میرے پاس آئیں گے تو جہنم نے فخر کیا ان بات کے اوپر کہ جتنے بڑے بڑے شان و شوقت والے ہیں وہ میرے پاس آئیں گے اور جنت نے فخر کیا اس بات کے اوپر کہ مسکین طبیعت کے لوگ سب میرے پاس آئیں گے فَقَضَ اللَّهُ بَعِنَهُمَا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کے دلگیان سیصلہ فرمایا اور یہ فرمایا جنت کے خطاب کر کے کہ اِنَّكِ الْجَنَّتُ رَحْمَتِي اَرْخَمُ بِكِ مَنْ اَشَاء وَإِنَّكِ الْنَّارُ عَذَابِي وَعَذِبُ بِكِ مَنْ حَشَاء وَلِكُلَيْكُمَا عَلَيْيَا مِلْهُمَ جنت سے خطاب کر کے فرمایا کہ تُو جنت ہے اور میری رحمت کا مظہر ہے یا اپنی رحمت میری رحمت کا مظاہرہ اس جنت کے ذریعے ہوگا تُو جنت ہے میری رحمت کا مظہر ہے اَرْخَمُ بِكِ مَنْ اَشَاء تیرے ذریعے میں جس کو چاہوں گا اپنی رحمت سے نوازوں گا اور جہنم سے خطاب کر کے فرمایا کہ تُو جہنم ہے اور میرے عذاب کا مظہر ہے تو تیرے ذریعے میں عذاب دوں گا جس کو چاہوں گا اَرْخَمْ فَرْمَا لِكِ لَيْكُمَا عَلَيَّ مِلْءُحَا یعنی دونوں کو بھرنا میری ذمہ داری ہے یعنی میں دونوں کو بھروں گا جنت کو بھی اور جہنم کو بھی تو جس پر اپنی رحمت نازل فرماؤں گا اس سے جنت کو بھر دوں گا اور جس پر اپنا عذاب نازل فرماؤں گا اس سے جہنم کو بھر دوں گا تو یہ حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانم اور جنت کا آپس کا اس مقالمہ ذکر کیا اب یہ مقالمہ ہو سکتا حقیقت میں بھی ہو تو کوئی ہدایتا نہیں اللہ تعالی جنت کو طاقت دے بولنے کی جانم کو دے بولنے کی تو کوئی مستوعت بات نہیں اور یہ تنسیل بھی ہو سکتی ہے کہ گویا زبان حال سے جہنم یہ کہہ رہی ہے کہ میرے اندر سارے بڑے بڑے وہ تکبر اور جبدار قسم کے لوگ آئیں گے اور جنت یہ کہہ رہی ہے زبان حال سے جو میرے پاس واپر متاتین کی کسرت ہو لی لیکن سبب جو دینا منظور ہے وہ یہ کہ دنیا میں اپنے آپ کو بڑا بنا کر تکبر کر کے دوسروں پر بڑائی جتا کر رکھنا یہ اپنے آپ کو جہنم کے خطرے میں ڈالنا ہے لہذا تکبر کے پاس نہ پھٹھو یہ ہے سبق جو یہ دونوں حدیثیں ہمیں آپ کو دے رہی ہیں اور جیسا کہ پچھلے جمعہ میں ارز کیا تھا کہ یہ تکبر ام الابراغ ہے بیماریوں کی جرد اللہ بچائے یہ پیدا ہو جائے تو بے شمار بیماریاں خود بہت پیدا ہوگی ہیں ہر انسان انسان نہیں رہتا وہ درندہ بن جاتا ہے اس لئے تکبر کی مدھمت وارد ہوئی ہے تکبر پیدا ہوتا ہے در حقیقت اپنے آپ پر نگاہ کرتے رہنے پہ کہ اپنے آپ کو ہر وقت دیکھ رہا ہے کہ میری پڑا سیزت کی میرا میرا پڑا مقام اچھا میری پڑا سودت اچھی اپنے اچھائیوں کا مراقبہ کرنے سے اپنے اچھائیوں کو بار بار سوچنے سے دل میں تکبر پیدا ہوتا ہے اور آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھنا خود کرنے کا تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر اس کے اعمال اس کے افعال دوسروں کے ساتھ برتاؤ ہر چیز میں اس کی جھلک آتی ہے وہ دوسروں کے ساتھ درستی کی ساتھ دوسر دل پر ساتھ آتی ہے تو لہٰذا جب یہ بیماری پیدا ہوتی ہے اپنی اچھائیوں کی طرف نگاہ کرنے سے تو علاج بھی اس کا بزدد ہے یعنی اس کا علاج یہ ہے کہ اپنے عیوب کا اپنے پوٹانیوں کا اپنے غلطیوں کا اپنے بیچارگی کا اپنے پیدا کرے تو اس سے تکبر دور ہوتا ہے اور اگر کبھی سہرس بنانے بیٹھ جاؤ اپنے اچھائیوں اور گرائیوں کی تو یہی دنیا میں بیسلہ ہو جائے کہ ایوب زیادہ ہے یا اچھائیوں جیدہ ہے کوئی بھی انسان امدی آلیم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ اللہ تعالی نے سب سے الگ بنایا لیکن انسان کوئی بھی ایسا نہیں کہ جو اگر اپنے ایوب اور اچھائیوں کا بواہد نہ کرے تو اس کی واقعی اچھائیوں جیدہ ہو ایوب جیدہ ہو ارے بھائی کس بات پر اتراتے ہو کس بات پر ناز کرتے ہو کیا کیس تمہاری ذات کے اندر موجود ہے جس کے اوپر ناز کرو جس کے اوپر بخر کرو حضرت زنون مصری رحمت اللہ علیہ مشہور اولیاء اللہ میں سے ہیں وہ ایک مرتبہ جا رہے تھے تو نازت میں اچھا سننے سے باہ اکڑا ہو جا رہے ہیں سینہ تانس کر اور ہاتھ چڑھا کر ایسا لگ رہا ہے یہ فرعون بنہ ہوا چل رہا ہے تو قرآنٹسیز میں فرمایا اولا تمسی فی الارض مراحا زمین پر اکڑ کر نہ چلو اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ تُولَ کتنے اکڑ کر چلو زمین کو تم پھاڑ نہیں سکتے اور پہاڑ کے برابر تمہارا قدو قامت نہیں ہو سکتا لہذا اکڑ کر نہ چلو حضرت زنون مصری زمین نے دیکھا کہ وہ آدمی اکڑ کر اکڑتا ہوا جا رہا ہے تو اس کو توکا حضرت زمین میں سے رکھ جا رہا ہے کہ دیکھو بھر یہ اس طرح اکڑ کر چلنا یہ اچھی بات نہیں ہے پرانچیز میں فرمائے نے اپنے بندوں کی تعلیم کرتے ہوئے فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ اللَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ حَوْرَ یہ اللہ کے رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر توازوں کے ساتھ چلتے ہیں تم اکڑ کر چل رہے ہو یہ پرانچیز میں منع کیا ہے گناہ ہے حرام ہے اس طرح اکڑ کر چلتا ہے سمجھانے کی مجھے وہ کہا تھا وہ تو اپنے تکبر کے نشے میں مست تھا اس نے جواب میں کہا اتدری من آنا جانتے ہو میں سوام ہوں مجھے تم یہ نصیت کرتے ہو جانتے نہیں میں پرانچوں مطلب یہ تھا کہ میں بہت بڑا آدمی ہوں اور میرا مقام اچھنا بلد ہے کہ اگر میں اکڑ کر چلوں تو مجھے زیبا ہے اور میرے اوپر کوئی انگلی رجھنے کی گنجائش نہیں تو کہا کہ جانتے ہو میں پرانوں تو اس وقت حضر زنن مسید عمسلالہ نے ایک جملہ احساس فرمایا جو ضرب المسل بڑھے آ رہی فرمایا کہ ہاں بھئی جانتا ہوں تم کون ہو اول کا نقفت مزیرا و آخر کا جیفت مزیرا و انتما بیل ادالی کا تحمل حضیرا کہ جانتا ہوں تم کون ہو تمہاری افضاد تو ہوئی تھی ایک گندے پانی سے پیدا ہوئے تھے ایک گندے پانی سے گندے نقفت تو اول کا نقفت مزیرا و آخر کا جیفت مزیرا اور انجام تمہارا یہ ہونا ہے جو بالآخر جب انتقال ہو جائے گا مر جاؤ گے تو یہ جسم جو ہے یہ ایک انتہائی بدو دار مردار جسم بن جائے گا تو انتہائی یہ ہے ابتدا ہوئی تھی گندے پانی سے انتہائی ہوگی ایک مردار جسم جو گر اب رہا جیفت کا معاملہ تو فرمائے کہ یہ جیفت کا درمیانہ ارسہ ہے اس پورے ارسے میں تم غردہ نجاست اٹھائے پھرتے ہوئے کوئی وقت پیشہ نہیں ہے جس میں تم نجاست اٹھائے گا پھر رہے ہوئے یہ حقیقت ہے انتہائی میں کون ہوں تو پیدا بھی گندے پانی سے ہوئے آخر میں جا کر بھی مردار بننا ہے اور آپ دنیا کے انداز اور زندگی گزار رہے ہو تو اس حالت میں گزار رہے ہو کہ اللہ تعالی نے یہ تھال جو بنا دیا ہے نا انسان کے اوپر اس میں سارے عجوب چھپا رکھے ہیں گڑا تھال چھیل کر دیکھ لو تو سارا جسم نجاست شبرا ہوئے یہ پون ہے یہ پیت ہے یہ پیت ہے یہ پہانہ ہے یہ پانی ہے جو کچھ ہے سب نجیس ہے اس درگہ نجیس ہے آپ جانتے ہیں کہ اگر جسم سے ذرا سا خون نکال آئے مجھو ٹوٹ جاتا ہے پیپ نکال آئے مجھو ٹوٹ جاتا ہے اور ویسے ہی کوئی نجاست خارج ہو جائے مجھو ٹوٹ جاتا ہے ذرا سا اس حال کو تیر کر دیکھ لو تو اندر نجاست ہی نجاست بڑی پڑی ہے اور چاہے جتنے جینیوں مارتے پھیرو آلہ سے آلہ لباس پہن لو بہت خاندار قسم کا پیشن ایبل وضع قطع ایسی آر کر لو لیکن وہ جو نجاست اور گندگی ہے وہ ارحال پہ تمہارے ساتھ چھپکی ہوئی کسی وقت خارج نہیں ہر وقت وقع و حضر آپ کی ملومت حضر آئے کے کہ جہاں جاتے ہو یہ نجاست اپنے ساتھ یہ گرتے اور دنگ میں مار رہا ہے کہ میں یہ ہو اور وہ حقیقت میں ساری نجاست سے بڑی ہوئی اللہ تعالی نے یہ ہمارا آپ کے اوپر یہ خال کا ایک ایسا غلاب چرا دیا ہے جس کو سارے عیوب کی پردہ بڑکی کرتی ہے ورنہ عیوب بھی عیوب ہے سارے عزار گندگی گندگی بھری ہوئی ہے اس کا کبھی استعظار کرلو کہ یہ بہری حفیقہ تھی اور جس دن درہ یہ کچھ یہ خال جو ہے یہ اپنا کام کرنا چھوڑ دے تو لوگ دھن کرنے لگتے ہیں اللہ تعالی یہ خال جو عید کو چھپا رہی ہے اس خال یہ خال اپنا کام کرنا چھوڑ دے تو لوگ دھن کرنے شروع کر دیتے ہیں قریب میں ایسے اپنا کام کرنا دیتے ہیں کہ جس کے اندر یہ خلا بھی پائی جاتے ہیں جزان کو اللہ بچائے پیدا ہو جائے تو کوئی قریب بٹھانتے ہوئے بھی لوگ جھنی آتے ہیں کہ اس کے یہ قریب آجائے گا تو نفرت معلوم ہوتی ہے اور یہاں تک کہہ دیا کہ خود شریعت میں یہ کہہ دیا کہ اگر کوئی آدمی اس قسم کے کسی مرض میں مبتلا ہو بیماری میں کوڑ میں جزان میں بلکہ یہاں پہ لکہ پکاہ کرام میں کہ اگر کسی سکتے مو سے بدبو آتی ہو اس کو بھی مسجد میں جا کر جماعت کا نماز پڑھنا جائز نہیں اس لیے کہ جب مو سے بدبو آ رہی ہے گوٹ سیز اور جا کر نماز میں کھڑا ہو جائے گا تو آج پاس کے لوگوں کو تحلیل پہتے ہیں یہ بدبو اس بیچارے کا کوئی ایسا معاملہ ہو گیا جس کی وجہ سے بدبو مو سے زائر ہونے لگے ورنہ بدبو ہم سب میں موجود ہو کوئی جی ایسا نہیں ہے جس کے تر وہ بدبو موجود نہ ہو لیکن اس کی بدبو آنے لگی ظاہر ہونے لگی تو اس کی بدبو سے لوگ نفرت کرنے لگے یا تک کہ مسجد میں حاضری کوئی منہ کر دی آپ کو پاہ اکرام میں چاہے تھا مسجد میں نہ جائے مسجد میں جائے گا جسے لوگوں کو تکلیف ہوتی وہ گھر میں تو نہ ماند پڑے گا اس میں وہی سواب اس کو ملے گا جو جماعت کا سواب ہے اس کے لئے جماعت کو جانا جائے گا اب دیکھو یہ شریعت کی آقام سنگی ہے شریعت نے اس طرح اتنے شخص احکام دیا ہیں دوسروں کو تکلیف سے بچا دیں کہ جماعت کیسی چیز جس کے لئے اتنے اختام بارد ہوئے اتنے فضائل بارد ہوئے تاکہ گھر کے مقابلے مسجد کی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا ستائیس گناہ افضل لیکن یہاں کہہ دیا کہ اگر مجھے بضبوط تیل آ رہی ہے تو مسجد میں بچ یاد آیا کہ حضرت صاروح کی حضرت رضی اللہ عنہ سے دمانے میں ایک مرتبہ حضرت صاروح کی حضرت وزیلہ عنہ تشریف لائے حرم شریف میں تو تواف کرنے کے وقت دیکھا کہ ایک خاتون ہے وہ بچاری جزام کے مرض میں ہوتے گا اور اسی حالت میں بچاری تواف کر رہی تاکہ جزام کے حالت اللہ تعالی نے اپنی لگن لی تھی اس میں اسی تقریف کے حالت میں جزام کے حالت تواف کر رہی لوگ اب جو حرم کرنے کے جزام چاہے تواف کر رہی ہے تو کہیں پانی گر رہا ہے لوگ حریف سے گھدرتے ہوئے تراہیت نشوز کر رہے ہیں تو فاروق آدم نے اس پاتون سے جاتا تھا کہ بی بی آپ کے لئے تواف کرنے کی اتنی صدیرت نہیں ہے آپ اپنے دھر میں بیٹھئے اور دھر میں بیٹھ کر بھی آپ جب رہے گی تو انشاءاللہ آپ کو وہ سارے توافوں کے تواف ملتا ہے یہاں آپ آتی ہیں لوگوں کو تکلیف ہوگی تو اس سے بچانے کی خاطر بیٹھ جائیے جتنے اگر آپ سہتمند ہونے کی حالت پر جتنے تواف کرتی ہیں ان سارے توافوں کا تواف آپ کو مل جائے گی لیکن گھر ہو گئی وہ بچاری چلی گئی حرم سے اور پھر حرم میں آنے کا عراضہ اسے ترک کر دیا دکھو یہ اتباع کی بڑے بڑے کی trial جو میں کہا کرتا ہوں آپ اور آتے کے بار بار کہ دین نام اتباع کا ہے شوق پورا کرنے کا نام دین میں سہنے شوق ہو گیا تواف کرنے کا شوق ہو گیا Danielle عبادت کرنے کا تو اب شوق پورا کر رہا ہے اس کا نام دین میں دین نام اتباع کا اس وقت اللہ رالہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جا مطالبہ ہے اس کے بورا کرنے کا نام دین اس خاتون نے پلک کر یہ نہیں کہا کہ جناس سواف جو کی عبادت اسی بڑی نبتدر آپ مجھے اچھے معلوم کر رہے ہیں نہیں جب اللہ کا حکم ہے اللہ کے رسول کا حکم ہے اللہ کے رسول کے خلیفہ کا حکم ہے تو اب میری سواف جنہیں چاہتے ہیں چلیے نہیں آئی جب کئی سال گزر گئے تو اس بیچاری کو پھر کس دل میں جذبہ دالا ہوا جب بہت دن ہو گئے ہیں کمی سواف کرنے کے نعبت میں آئی چلیے دیکھا کچھ دن کچھ سال گزرنے کے بعد اس کا فرق فاروق آدم کی شہادت ہو چکی تھی تشیب کے دنیا میں جا چکی تھی تو لوگوں نے دیکھا کہ وہی عورت حرم کی طرف آ رہے گی تو جب وہ حرم کو آتے ہوئے دیکھا تو کسی نے اس سے خطاب کر کے گاہ کہ گی بھی اب شیری ماتہ زالے کا حضر کہ گی بھی کچھ حبری وہ تمہیں وہ آدمی جو تمہیں قواب کرتے سے روکا کرتا تھا اس کا انتقال ہو گیا اب وہ دنیا میں نہیں اب بہت سے کتنا چاہو قواب کرو تو وہ جساں اس نے یہ لفت چنا کہ اس کا انتقال ہو گیا تو وہ اس کی آنکھوں میں آنچ ہوا کہنے لئے کہ اِنَّا لِلَّهِ وَنَّا لِلَاجَعُونَ واقعہ یہ ہے کہ میں اس وجہ سے نہیں آئی تھی کہ مجھے ان کے وفات کے خبر مل گئی تھی اگر مجھے وفات کے خبر مل گئی ہوتی تو میں نہ آتی میں تو اس خیال سیائیٹی کی ذل میں جذبہ اٹھا ایک وہ طرح قواب کرنے کا یہ سوچا کہ چلو زیادہ زیادہ وہ مجھے منع کریں گے سزا دے لئے سزا خالو کیا لیکن میں اپنا ایک شوق پورا کر لوگی سزا خالو کیا لیکن جب مجھے یہ پتہ نہیں تھا کہ ان کا انتقال ہو چکا تو اب جب انتقال ہو چکا تو اب میں ان کا حکم کے گلاب برزی دی کیونکہ عمر ایسے آدمی نہیں تھے جن کی زندگی میں اطاعت کی جائے اور مرنے کے بار مخابل کرتی ہے تو وہ ان کی اگر زندگی میں اطاعت کرتی تھی تو مرنے کے بار کی بروں گی عدرت بار کی اللہ حافظ تو اب یہ کرنا تھا کہ یہ سارے اللہ تعالی نے ان عیوب کی پردہ پوشی فرمارت کی ہے ہماری حال کے ذریعے ذرا سا یہ کہیں چھل جائے تو حقیقت حال بارد ہو جائے کیا حقیقت ہے اس لیے حضرت نون مسید عبدالعالہ نے بڑا حقیقت مانا مراقبہ بتایا کہ اپنے آغاز پر غور کر لو اپنے انجام پر غور کر لو اور اس وقت حال پر غور کر لو اگر یہ سب کچھ لپ اپ ہوتی نہ ہو حال کی تو اندر سے سب نگاتت بری ہو اس کے اطاعت کے کس چیز پر اطاعت تو آدمی کس چیز کے اوپر انسان ناز کرے عام طور سے تکبر ہوتا ہے انسان کو یا تو اپنی جسمانی حالت پر میں خوبصورت بہت ہوں میں صحت مند بہت ہوں یہ سانی خوبصورتی ہے صحت مندی یہ خدا جانے کس دن چھن جائے تم نے خود خود بنا دیا تھا اپنے آپ کو خوبصورت خود بنا دیا تھا صحت مندی ہے جو کچھ ہے اطاعت ہے کسی جس طرح اس نے اطاعت فرمائی اسی طرح آگر چائز پر کھین لے جب کہے اور تجربہ ہے کہ یہ سب چینیں کسی نہ کسی با جاتی رہے ہیں اب نوار ایک واقعہ لکھتا ہے کہ ایک بزرگ ہے اولیاء اللہ میں سے تو وہ کہیں گزر رہے تھے تو اس زمانے میں یہ غلام باندھی اور بٹا کرتی تھے چنیزیں اور غلام بٹا کرتی تھے تو ایک آج میں ایک کنیز کو لیے کھڑا تھا اور اس سے بیٹھ رہا کنیز بھی بڑی خوبصورت اور شہر مند تو اس نے ان کو گزرتے ہوئے جیسے لوگ پیٹکس کیا کرتے ہیں کہا کہ دیکھیں یہ اچھی کنیز ہے آپ اس کو خریب دیجئے تو میں آپ کو سختے داموز رہی بھائیں تو انہوں نے کہا کہ کس نے میں دھو گے تو اس سے کوئی سیمت بتائیں تو بھائی بعد اصل میں یہ ہے کہ میں کنیز لے لیتا کنیز کے اندر کی ضرورت مجھے بھی ہے خدمت کے لیے لیکن میں لے لیتا لیکن اس میں میں دیکھا کہ یہ کنیز ایوب سے بھری ہو گیا ہے اے ایو ہے جیسے کہا جی کیا آپ کروئے ہیں یہ تو ایسی کنیز ہے کہ ساری دنیا اس کو پسند کرتی ہے اور ظاہری صورت کے بات سے بھی اور صحت کے بات سے بھی اور ہنر کے بات سے بھی بہت عالی کردی کی ہے تو ایوب اس میں یہ ہے کہ یہ کنیز جو ہے اس کا سارا اوٹو جمال یہ چند مہینوں چند سالوں کا ہے اس کے بعد جھل گائے گا اور یہ صحت اور جو کچھ صحت کی بات کر رہا ہو یہ صحت بھی چند سالوں کی ہے اس کو آس گھٹم ہو جائے اور اس کے بھی زیادہ یہ کہ یہ کم تک میرا کام انڈام جائے گی پھر جروں کے بعد موف کی مہینوں بھی چلی جائے گی تو ایک تو کھنیز یہ ہے اور ایک اللہ تمہارک مطایر نے میرے لئے رکھ ہوئے جند میں اس کے اندر نہ اس کا عہددار کنیز ملے نہ نہیں چاہتے تو آدمی اگر غور کرے تو یہ ساری سارا حصہ جمال ساری صحیحہ ظاہری خوبصورتی یہ سب پناہ ہو جانے والی ہے اس پناہ ہو جانے والی چیز پر کیا انسان ناز کرے کیا انسان اس اگر پخر کرے دوسرا قدل پخر ہوتا ہے انسان کو اپنے مال پر جمعہ بڑا مالدار ہوتا ہے اور مالدار ہونے کی بنا پر اپنے آپ کو دوسروں سے بلند 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 دمجتا ہے دوسروں پر اپنا سکھ جمانا چاہتا ہے شاہر شوق دکھانا چاہتا ہے تو یہ مال یہ ایسی چیز ہے جس میں مالدار ہیں کہ اللہ تب باداروں میں بھیج مام سے دیکھا گیا میرے والد ماجد اسے ضرور واقعہ سنایا کرتے تھے کہ دھاکا میں ابھی ایک بادار ہے وہ کہنا میں بیگم بادار تو اس کا قصہ یہ ہوا تھا کہ ایک نوار صاحب تھے وہ بڑے مال دول پائے تھے بڑی جاگیر بڑی جائد آگیا جائے انتقال ہو گیا تو ایک لڑکا چھوڑتے گئے ایک لڑکی چھوڑتے گئے تو ساری جائد آج ساری دولت دونوں بہن بھائیوں کے سنایر اب کیا ہوا کہ ایک دل بیگم صاحب نے کسی کپڑے کپڑا خریدنا چاہتی تھی کسی کپڑے پروش تو بھولوائیا وہ کپڑے کپڑے کھان لے جایا تو وہ کپڑا کیونکی سے اس نے کارکے شروع کھایا ان کو دینے کے لیے تو وہ ریشمی کپڑا تھا اس کے پھاڑنے کی آواز جیدان صاحبہ کو پسند آئی یہ آواز بڑی دلکس ہے اور اس کو سمجھنے بڑا ضرور مالک ہو گیا صبح شام پسندگلہ یہ ہو گیا کہ تھانگ بڑے بڑے ریشم کے منگوائے جاتے اور جناب اس کو پھاڑا جاتے تھانگ جو کہ آواز سے نزول ہو رہی آواز سے خوش ہو رہی کہ آواز بڑی صرف رہی انہوں بھی یہ کام پھلو کر دی جو شخص آگے تھے انہوں ان کا یہ ہوگا کہ ایک کسی بھو آتی ہے وہ خوش بسند آرہی تو اب اتنا صبح 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 تک یہی مشغلہ ہو گیا کہ ماتی سے آرہی ہیں اور وہ اس کے اوپر اس کو جڑا رہے ہیں اور خوش شونکر لفظ صبح 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 سے اب اس وقت اپنے زمانے کی بار کرنے سے اب بھی وہ لوگ موجود ہیں جنہوں نے دیکھا کہ یہ دونوں اس بازار میں جاہاں ان کے جائز آدھے تھی یہ دونوں بھیج کا پیالہ لیوئے لوگوں سے بھیج پانتے اس کو بڑی ڈالر سنو اور وہ اس ہی واقت جگہ آدمی خواہ میں دیون بادار کے نام سے بھٹی ہو تو اللہ بچائے اللہ تعالی عقل ذرا سی پھیر دے مت تلکی ہو جائے سارا مال ساری ڈالر ساری جائز یہ سب کچھ اکار رکھ ہو جاتے اس پر ناز کر ناز ہوتا ہے میں بڑا عالم ہوں بڑا پاغل بڑا ہنر مند ہوں تو یہ علم اور فضل اور ہنر یہ بھی سب اللہ جل 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 ہوں کی حقا ہے اور کبھی سل ہو جائے اللہ بچائے تو انسان کچھ بڑے بڑے عالم بڑے ہنر مند کو دیکھا کہ کسی مند ایسے عاجز ہوتے کہ وقت سے بقت جاہل ہماری کسی میں خود اپنا تجربہ آپ حضر سے عاجز کرتا ہوں کہ شروع سے بچپن سے لکھنے کی عادت ہے اور پتہ نہیں کتنے کاغذ سلجہ نے ہزارہ کاغذ کالی کی ہو گئے تو لکھنے کی عادت ہے اور مضمون کتاب کالی آپ یہ لکھنا لیکن آپ سے میں سلجھ کرتا ہوں کہ باب اور قان ایسا ہوتا ہے کہ بلکل معمولی سی بات چھوٹی سی بات جس کے لکھنا کوئی مشکل نہیں وہ بیٹھ کے چھوٹراؤں کے لکھوں ہاتھ میں قلب ہے سامنے کاغذ ہے حرصت کا وقت محسر ہے اس کے باوجود دو لفظ نہیں بڑھتا اللہ بہت کسی جاتی تو یہ لکھنے کی تو یہ اللہ کی طرف ہے کس کو انسان ناز ہے خطاب تقریف بڑے بات کہہ رہے ہیں تقریف ہو رہی ہے خطاب ہو رہا ہے لیکن آنکھوں سے مشاہدہ ہوتا ہے کہ ان کی طرف سے تو تو آدمی ایک لفظ نہیں بول کر حضرت عثمان غری رضی اللہ تعالی جب تہلی پہلی بات حلیفہ بنے تو خطبہ دینے کے لئے کھڑے ہو گئے اب الحمدللہ جو خطبہ شروع کے الفاظ ہوتے حمد عثمان سے وہ جو کہہ دیئے کہنے کے بعد آگے نہیں چلتی گاڑی کوئی لوگ دباغ کرنی کلتا ہے حسنان غری رضی اللہ تعالی جب پہلی پہلی خطبہ شروع حمد عثمان سے وہ کہہ دیئے کہنے کے بعد آگے دی چلتی گاڑی کوئی لوگ دباغ کے لئے نکلتا ہے تو اس نہ کہہ کے بیٹھ گئے کہ پہلے پہلے خطبہ میں کھڑا ہوتا ہے ہر کام مشکل ہوتا ہے اس لئے اس اپنے خطبہ میں نہیں آرہا میں بیٹھ بیٹھ اب حقی حقی علمہ خان کی قرؐ اللہ اس کے درمجان بلد فرمائے ہمارے پاس تو جو کوش ہے انہی خطبہ فیض ہے تو ان کی ان کے موائن دیکھئے آپ اس طرح دریا پہے ہوئے ہیں علوم کے اور معارف کے انسان حیران ہوتا ہے چھے سو ساتھ سو سے کم موائن نہیں جو چھپ ہے جو نہیں چھپ ہے اس کے الاغ لیکن میں اپنے شہر ساتھ کے ساتھ 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 کہ ایک مرتبہ حضرت کھڑے ہوئے باز کہنے کے لئے کسی مسئل میں علمہ دیلی کی باز تو وہاں پر بیات کرنے کے لئے خطبہ پڑھا اور خطبہ جاتا تھا لیکن کوئی اس وقت بات دہن نہیں آرہی کہ 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 میں کہ بہت شوچا کہ پہلے جو بیان کیا گیا ہے پہلے بیانات کیا گیا ان میں سے کوئی بات کہ دوں لیکن وہ بھی کچھ یاد نہیں آرہی اب اگر کچھ کہوں گا تو تکلل سے کہوں گا اور تکلل سے میری عادت نہیں لیاد آخرہ ہوا لیکن میں اب اس کے انہ سے معذور ہوں اب اتنا بڑا عالم متباح ہے اس بہت اللہ تعالی کی طرف سے کوئی بات ملکہ نہیں ہوئی کس علم پر انسان ناز کرے میرے حضرت شیاء پرمانے لگے ایک پر حضرت رہو کہ جب بھائی سب آموز بات ہے کس بات پر انسان ناز کرے ابھی میں ست لکھنے لگا تھا تو شیاء لگا دست کر دوں تو ایسا کچھ عقل غموئی کہ دست کرنے نہیں آرہے تھے مجھے کہ دست کیسے چر ہوئی وقت میں نہیں آرہا کافی دیر گور کرنے کے بعد چلی یاد آیا کر پھر لی کس چیز پر انسان ذروسہ کرے کس چیز پر انسان ناز کرے سب اللہ ذل اللہ کے آدھا ہے جب چاہے سل فضل تو علم فضل ہونا کون جی رہتی نہیں جس کو برنا منصب جا منصب بڑے مرتبے کے آدمی ہیں بڑا اونچا مقام ہے اور لوگ مانتے ہیں یہ سب کچھ لیکن سارا جاؤ منصب کسی ایک مرحلے میں جا کر بھرا رہ جاتا ہے اور ختم ایک سو مقام جس خود برس ایک مطاب پیش آیا اور میں کیونکہ عدالت میں بھی کرنے کا موقع ملتا ہے تو وہ آدالت میں کچھ آداب ہوتے ایک مردبہ میں آدالت سے نکل گہا تھا گاڑی میں سوار تھا جس دروازہ ہوتا وہاں پر سپاہی چھڑے رہے بڑے مسلح اور جب کوئی جد صاحب وہاں سے گردستے ہیں تو وہ ایک خاص سلام دیتے تو میں نکل رہا تھا سپاہی جو وہاں پر تھڑا ہوئا تھا اس نے حسن معمول بڑے عدب جس سلام دیتے سلام دے کے نکل آئے بڑی تازیم ہوئی تو باہر نکلنے کے بعد اس تفاق سے میرے ڈرائیور کو کچھ کام تھا کسی جگہ جانا تھا تو اس نے مجھ سے چھتی لے تو میں نے چلو کونسی سڑک اس کے اوپر بڑھنا چاہیے کونسی پر نہیں بڑھنا چاہیے تو ایک جگہ غلط بڑھ دیا اسی وقت اب بھین پر نکلے ہوئے تو موڑ جیا غلط ایک سڑک اوپر اب جو میں نے غلط بڑھا تو ایک سبھائی آگے آگے اور اس نے جنا بڑی بڑی سخت سنانی چلی تو میں نے نظر نہیں آلا سنانی اوپر آنکھیں نہیں یہ راستہ بنگے ہے بڑی سخت لیجم سخت سنانی چلی تو میں نے کہا یہ ہے انسان کی حقیق ابھی وہ سلامی دے رہا تھا اب تعدیم تقریم کر رہا تھا اور ابھی یہاں اس نے اس کا فارن کو فارن بدل چکا دیا ایک منٹ تو اس کو سردان کو گلتی ہو گئی اس نے کہا نہیں دیجئے اور نتیہ یہ چلی چلی کر دیا تو ہر چلی چلی چاہیے تھا میں نے کہا بھئی کر لو اتنے میں کوئی آدمی آگیا جو جو جانتا تھا تو اس نے اس سے کہا بھئی کنی حرکت کر رہو گئی تو اس لئے چلی 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 اس کی خات پاؤں کے دوٹے اڑھو گئے کہ یہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے اسی وقت دکھا دیا کہ یہ سارے عزت شہرہ تعظیم عدب یہ ست اضافی چیزیں وقتی عارضی بے بنیاد بے حقیش چند لگوں کے لئے کسی نے ساریم کرنی اگر علمے میں یہ معاملہ پہ چند تو ہمیں ان واقعات سے سبق لینا چاہیے عبرت حاصل کرنی چاہیے حقیقت میں انسان کی کوئی حقیقت حضرت مانا عمر اسماعیل شہید رب اللہ اللہ رب کے درجات برس فرمائے بڑے درجیا کے عالم مسجد کے اندر گزر ہوا راستر نہ کہیں کوئی خیرنے جدہ نہیں تو مسجد میں پھنچ چلے جائے کنات جاں گزار لوں اب وہ مسجد نگرانی پر مامور تھے انہا رہنا انہا انہا نکال نکال رہنا اجازت نہیں باہر میں گلی وہ نے کہ میں مسافر مسافر کے لئے جائے تو مسجد میں راست گزار لے نا مجھے چھوڑ دو نہیں مانتا وہ نکل گئے نکلنے کے بعد پھر خردے کے بعد آگیا اب پھر اس نے دھرکے دے کے نکالا کہ نکل اہا جب یہا یہا ملے پھر پھر نکل گئے مانا دو تین دن خرج گھوم گھوم پھر اندر داخل ہوگا دھر سے دھکے لے کے نکال کوشش کی اسی دھگا پیل میں دیکھا کہ دو شاہی سوار جو بادکہ کے وہ آئے مانا کو دھونتے ڈھانتے تو کس نے بتایا ہوگا وہاں تو دھونتے دیکھا تو وہاں موظم سے جناب پیل ہو رہی تھی موظم وہ بادکہ نے دیکھا کہ شاہی سوار ان کو بلانے آئے بہت بڑا آرمی ہوگا جو بادکہ آدمی ان کو بلانے کے لئے آئے اب اس کی تھی تھی گموئی کہ میں ان کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کیا اب میرا جاسر بنے موظم موظم اس کو دیکھا لی کہ نئی بھائی تمہیں اچھا لہ کوئی پستانے پہنے پہنے کام کیا اور باہی اچھا افرادت کرنا تمہارے ذکر نکال پہ نکال مجھے اس کو پر کوئی ہو نہیں تو میں بہت تر اپ خدا نہیں مجھے یہ سب کچھ ہو گیا اس نے کہ مجھے مجھے یعنی ایک مجھے نکال جائے پھر دوبارہ آئے پھر دوبارہ نکال جائے دی سر آئے آپ تو یہ چھوڑو تم یہ باہ جب آپ مجھے بتائیں یہ کیونکی ہے تمہیں فرمایا کہ بات یہ ہے بھائی باہر جب جاتا ہوں تو ہاتھ پاؤ جونے والے بہر اور اور لوگ تعظیم کرنے والے بہت ہیں اور اس کے نتیجے میں کبھی کبھی انسان کا اپنا نفس حراب ہو جاتا ہے تو کبھی کبھی ایسا ہونا چاہیے اس لئے میں نے سوچا کہ یہ موقع غریبت ہے اس نفس کو بتاؤ کی طریقی حقیقت یہ ہے کہ تجھے دھکے دے کے نکالے تو آپ نفس کو بتانے کی لیے لائے تجاؤ اس جب بار بار اس لی آ یہ علاج کرتے ہیں یہ لوگ اپنے نفس کہ 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 اس کے ذریعے دھوکہ نہ کھا جائے دوسروں کے کہتے کہتے کچھ بھی دھوکے میں آ جائے کہاں میں ہو گیا کوئی پڑھا آ تو بھائی نہ انسان نہ کچھ صورتے پر دہت پر ناز کر سکتا ہے نہ مال پر ناز کر سکتا ہے نہ علم پر ناز کر سکتا ہے نہ اگرے کس چیز پر اترائے ہاں البکہ ایک بڑے یاد رہنے کی حق کر دیتا ہوں بزرگ سے کچھ کہ کبھی نہ کبھی انسان کے دل میں خیال آئی جاتا اور والقہ دل میں یہ خیال کچھ چیز تو ہیں جو موجود ہیں اپنے اندر اگر ایک عالم ہے تو وہ ہے عالم کیسے جھوٹا ہے کہ میں نہیں ہوں علم میرے پاس علم نہیں یہ کوئی دولت مجھ ہے تو ہے کیسے کہا دولت نہیں تو خوبیات رکھئی یہ دو چیزوں میں بڑا فرق ایک یہ کہ آدمی یہ سوچے کہ میں اچھا ہوں یہ تو ہے اور تکبر اور گناہ اور حرام اور یہ سوچے کہ الحمدللہ اللہ نے مجھے اچھا بنایا ہے تو یہ تکبر نہیں یہ شکر ہے نیوک اور اس کے ادر کوئی گناہ اتنا باری بار یہ سوچے کہ میں اچھا ہوں میں بڑا ہوں تو گناہ ہے حرام ہے تکبر ہے توجہ ہے استقبال اور کہہ کہ اللہ نے اپنے سوض و کرم سے مجھے یہ اچھائی عطا فرمائی تو بس وہی تکبر پناہ ہو گیا اس لاتے اپنی طرف منشور نہیں کہ انہوں نے عطا فرمائی ہے انہیں کی عطا ہے انہی کا کرم ہے جب چاہے یہ بابت کہ لیں کہ اپنی ذات ہی یہ کام کر لے تو تکبر کی جرد کریں اسی واسطے کہ شکر وہ چیز ہے جو تکبر کی جرد آنے جب کر ہی فیال آئے اپنی کسی بات کا اللہ نے اپنے فضل و کرم سے یہ بات حقا فرمائی تو یہ نعمت کا ذکر اللہ کی اما بن نعمت وقت کی اس حق ہے اپنے پروردگار کی نعمت کا دوسروں سے بیان کی کر جو الحمدللہ اپنے فضل و کرم سے اللہ نے مجھے یہ چیز عطا کر جب انسان سچ کے دل سے اللہ کا شکر ادا کرے گا اور یہ کہے گا کہ یہ نعمت مجھے اللہ نے عطا فرمائی ہے تو تکپر اس کے دل میں نہیں آئے پھر وہ دوسروں کو حکارت سے نہیں دیکھے گا اس وقت جانتا ہے کہ میری کچھ نہیں میری کوئی چیز نہیں میری کوئی حق حق صدق اللہ نے آتا فرمائی جب چاہے باب ایسا آدمی کبھی دوسرے جو حق نہیں سمجھ کبھی دوسرے کے ساتھ جرشتی کا سخت کمان رہی یہ تکبر میں حدیث نہیں جو متقبر ہوتا ہے اس کے دماغ میں یہ بات ہوتی ہے کہ مجھے جو میری ذاتی حق اور جب اللہ کی طرف منصوب کر دیکھا ہے تو یہ بات تکبر یہ بات ہی تکبر سے بتا جو اب تکبر کے جس طرح حرام ہے اسی کے مقابل میں فرض ہے توازو اختیار کریں یہ بھی ضروری ہے تکبر حرام اور توازو اللہ کے لئے توازو واجب توازو سے مراد ہے اپنے جات کو کم سمجھ اپنی حقیقت کو پہچان کہ میں بے حقیقت ہوں اس کا نانے توازو اس کو بھی اس کی تکبر حرام توازو ضرور اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا من توازع لیلہ رفع اللہ جو اللہ کے لئے توازو اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس رفع تکبر بلن کرتے ہیں تو یہ توازو کے حقیقت بھی سمجھتے ہیں جیسے کسی مطلب آپ کو ملف سنایا تھا حضرت اللہ سمجھ کہ ہمارے آخر ایک ہی سبق ہے اپنے آپ کو مٹا دیں میٹا میری کوئی حقیقت یہ ہے تو کسی مطلب جب میں نے یہ بات کہیں تو ایک ساب پوچ بھی رہے دیں اس لئے مجلس میں بعد میں اور چھنکی بات دل میں خیال پیدا ہوتا ہے آج کل بڑا زور ہے علم نفسیات کا اور نفسیات کے اندر ایک کیس ہوتی ہے جو بہت مشہور ہے احساس کم کری احساس کم کری اس کو بہت برا سمجھا جاتا ہے احساس کم کری تو بہت بری چیز ہے اور کسی کے اندر پیدا ہو جائے تو اس کو باقیدہ اس کا علاج کرنے کی کوشش کی جاتی ہو تو وہ ایک صاحب پوزے لگے کہ آپ مٹانے چاہیے جس کے مانے یہ ہے کہ آپ احساس کم تری لوگوں کے دل میں پیدا کرنا چاہتے اور جو توازوں کا حکم دیا بیا ہے جس کے معنی یہ ہے کہ ایسا سے کم تری لوگ اپنے اندر پیدا کرے تو کیا یہ بات صحیح ہے کیسا کم تری پیدا کرے تو بھائی توازوں اور ایسا سے کم تری کا فرض سمجھ رہی ایک تو بات یہ ہے کہ یہ نفسیات جن لوگا نے مرتب کی ان کو بیشاروں کو دین کا اللہ کا رسول کا رب اس کو رتھال لہذا انہوں نے ایک ایسا افتیار کر لیا جس میں بات اچھی باتیں بھی شامل ہو جاتی ہیں اس کو بیتر کم تری میں شامل لیکن فیل واقعہ توازوں میں وہ در حقیقت شکوا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی تحلیق پر یعنی کہ انسان کو یہ خیال ہوتا ہے کہ مجھے بہت محروم رکھا گیا ہے میں مجھے بہت غلط طریقے سے تیچھے رکھا گیا ہے میں مستحق تو زیادہ تھا لیکن مجھے ملا تھا مجھے برسورت قیدہ کیا گیا مجھے غیر سہت دیمار قیدہ کیا گیا مجھے مال دولت کم کی گئی میرا رتبہ کم رکھا گیا تو یہ ایک شکوہ ہوتا ہے اس کے اندر دل میں کہ مجھے پیچھے رکھا گیا اور اس شکوے کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کے طبیعت میں جھنجلاہج پیدا ہوتی ہے یہ میرے ساتھ جاتی ہوئی جیادہ جھنجلاہج پیدا ہوتی ہے اور جھنجلاہج کے نتیجے میں باروقات انسان خود اپنے آنکھ کو مظاہرہ کے نسان بڑھائی کر اپنے اٹھائی گا تو یہ سارا گنیاد ہی کلتی ہے اللہ کی تقدیر پر دوسروں کے سامنے اپنے اپنی زیادتی بڑھائی دکھانے کا دکھانا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں چھنجلاہج ہوتی ہے بعض اوقات اس کے اندر نایوسی ہوتی ہے کہ آئندہ میں کچھ نہیں کر مجھ سے کچھ نہیں ہو سکتا یہ بات اندلہ ہو جائے اسے یہ بالکل الگ لائے توازوں کسی چیز کا نام ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تخلیف پر شکو نہیں اللہ تعالیٰ کی تخلیف پر انعام اللہ تعالیٰ کی انعامات پر شکر سے تعلیٰ ہوتی ہے کہ اللہ نے کرم کیا کہ مجھے محق حقیقت تھا لیکن اللہ نے اپنے خود و کرم سے مجھے جو کچھ بھی ادا اپنے آپ کو بہا مستعی سمجھ رہا ہے اور کہتا کہ ملا کم اور توازو والا یہ کہتا کہ میں مستعی تو اتنے کبھی نہیں تھا جس مجھے ملا حقیقت میں اللہ تعالیٰ جو کچھ ادا فرمایا یہ ان کی عطا ہے اور میں مستعی جس بھی نہیں تھا کیونکہ ان کی عطا ہے انہیں کے عطا پر بروسہ کرتے ہوئے میں اپنی زندگی گزار تو یہ فرق ہوتا ہے توازو میں اور ایسا سے تکلیل تو تو توازو کا حقوب ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو حضور نے فرمایا جو اللہ کیلئے توازو تیار کرتا اللہ تعالیٰ اس کو پڑھ دیا تکپر کی خاصیت یہ ہے کہ بالآخر وہ ضلیل ہوتا اور سوازوں کی خاصیت یہ ہے کہ بالآخر اس کو عزت ہوتا ایک عربی زبان کا بخولہ ہے بڑا حکیمانہ وہ اس میں کہنے والے نے کہا کہ متکبر کی مثال ایتی ہے اس شخص کسی ہے جو پمار کی چوٹی پر کھڑا تو وہ اوپر سے سوڑا سمجھتے اوپر سے پار چھڑنی میں کھڑا جتنے آگنی سے گھرنے 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 سب سوڑ 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 سمجھتے اور وہ جو گھرنے والے ہیں وہ اوپر دیکھتے تو وہ ان کو سوڑ سمجھتے تو متکبر جو ساری دنیا کو حکیر سمجھتا اور ساری دنیا اس کو حقی سمجھتے اور جس جب اللہ تعالیٰ سوازو پہلا فرما دے حقیقی سوازو تو پھر بالآخر اللہ تعالیٰ اس کو عزت لی عطا سرما رفاق بھی اس کو حاقی ہوتی من طواز علی اللہ رفا ہم بشت کہ توازو یہ حقیقی توازو بلدتی حاصل کرنے کے لیے نہ کی گئی ہو اتیار کھوٹی توازو بلکہ اللہ کے آگے توازو اس توازو اور تک توازو کے حسول کی تربیت دی جاتی ہے نبی صحابہ اکرام صحابہ اکرام نے تابعین کو تابعین کو غزقان دین کو اور یہ تصور کا جو سنسلہ ہے سارا اس میں یہ پہلا قدم ہے آپ جو بڑھنے کے لیے یہ سوازو کا اللہ تبارک وطال اپنی رحمت سے ہمیں سب کو اپنے رحمت ہاں سے اس کا چاہہ ہے کہ اپنے آپ کو سمجھ نہ کہ میں اپنی ذات میں کچھ بھی نہیں کچھ جو کچھ ہے اللہ کی اطاف اسی سے پاننا ہے اسی کی طرح تو اب اگر کسی اپنے اچھے ورد کا دیان آ بھی جائے تو اللہ سب تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ اس نے میرے استعقام کے بغیر مجھے یہ جیس عطا فرمان یہ کرتے رہو تو انشاءاللہ تو اسی لئے ہمارے حضرت فرمان کہ کسرت سے شکر آدھا کرنا یہ نسخہ اکسیر ہے تکبر کو ختم کرنے کے لئے اور توازوں کے حصول ایسے اسبار افتیار نہ کریں جو تکبر والے ہیں اپنے آپ کو کسی چھوٹے سے چھوٹے کام وہ اپنے سے بھروتر نہ کمجھے یاد اٹھو چھوٹے سے چھوٹا کام اس کو یہ نہ سمجھو یہ میرے درجے میں گریمی بات کوئی درجے سے گریمی بات نہیں کیا درجہ ہے حضور نبی کریم اپنے ہاتھ سے بقری تر دور دوب رہے اپنے ہاتھ سے کپلے ہو رہے اپنے ہاتھ سے اپنے وطن کی حدمت کر رہے ہیں ایک معمولی سے چھوکری آتی ہے حدیث یہ خیال نہیں آتا کہ میرا گرجہ اس سے بلند ہے کہ میں چھوکری کی تاج ہوں کوئی آدمی چھوٹا تحقیر تحقیر میں لے کر آجاتا ہے تو آپ اس کو قبول فرمال لیں کوئی اتنا ہی وضاہر دیکھنے میں کم رتبہ شرط ہو وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے ملنے تو کبھی کوئی اتراز نہیں فرماتے یہ تو مجھ سے کب رتبہ ہے میں کیسے اس مل تو کسی بھی چھوٹے سے چھوٹے کام کو اپنے کام کو یہ نہ سمجھو کہ یہ میرے درجے سے خصور ہوتا ہے نہیں بازار میں بکری چرانا آج دیکھو تو دل پہ ہاتھ رکھیں بکری چرانے کو ہم سے کہا جائے دوئے تم بکری چراؤ تو دل میں یہ خیال پہ ہوگا تو ہمارے درجے سے پھروتر کام اور سارے افدیار مسئلہ سے رکھائیں بکری چراؤ رہے کوئی نبی آئیسا نہیں جس بکری چراؤ کیا ایک تو اس سے تواز ہو دوسرے بکری گلے کو سبھالنا ان کی تربیہ ان کو بھیلیانا کھا جائے ان کو شنطہ تحمل بردواری یہ ساری چیزیں یہ عادت گلوائی جاتی ہے بکری جاربات تو بھائیس کوئی بھی کام ایسا نہیں ہے یہ میں نے کرنے کا کام نہیں ہے یہ نہ کس اگر ضرور پیش آگئی تو وہ کام کر لو کوئی مسئلہ حضرت حضرت حکی حضرت نے ایک حضرت نے ایک 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 حضرت واضح فرمایا کہ جب کوئی آدمی ان کی تعریف کرتا ان کے سامنے تو ہمیشہ خاموش رہ جاتے کسی بولتا نہیں جیسے ہم لوگ کرتے ایک بنا سی توا جو کسی تاریف کردی تو اب بھئی آب آپ کی آپ قابل ہیں اور ہم تو کس قابل ہیں وغیرہ وغیرہ حالانکہ دل میں بڑی خوشی ہو رہی ہوتی ہے کہ یہ آدمی مری تعریف کر رہا ہے اور اپنے چاہتا ہے کہ اور کریں اور ساتھ میں اپنے آنکھ کو بڑا سمجھتے بھی ہیں لیکن زبان سے یہ نظر استعمال کرتے ہیں بھائی آپ کا حسن زن ہے بندہ کس خاضل ہے وغیرہ وغیرہ یہ بناتی تواز ہوتا ہے تو یہ بزرگ جو ہوتے ہیں ان کے اندر یہ بنات ونات نہیں ہوتا تو جب کوئی تعریف کرتا ہوتا تو کوئی اس قسمتا کلمہ زبان سے نہیں کہتے تھے کہ بھائی تو خاموش ہے کہہ دیا اس نے کہہ دیا تو دیکھنے والا بھائیرہ سمجھتا تھا کہ یہ ساتھ جو ہیں یہ اپنی تعریف سے خوش ہوتے ہیں اور تعریف کروانا چاہتے ہیں تو کسی کو توپتے بھی نہیں روپتے بھی نہیں اس کی تقدیل بھی نہیں کرتے تو حضرت فرما دے تھا کہ دیکھنے والا ان کو سمجھتا تھا کہ ان میں توازو نہیں حالانکہ سوازو اس چیز کا نام نہیں ہے سوازو تو دل سے ہوگی اور سوازو ہونے کی چیزی سے علامت یہ ہے کہ کبھی کسی کام کو اپنے سے پھروتر نہیں کر جا ایک بھٹا ان کے ایسے بھدروں کے ساتھ واقعات کے حجیب علیہ پیٹھاتے ہیں ایک بھدر ان کو کسی نے دعوت دیتی اپنے ہاں اپنے گاؤں میں کھانے کے لئے بلا لیا اس اللہ کے بندے نے دعوت کو کی لیکن سواری واری کا بہن سلام کیا نہیں تو گاؤں ادرا پاکرے پتا حضرت جب دعوت کا وقت آیا تو وہ ہے چلو خیان کو نہیں آیا کہ سواری نہیں بیجی اس نے یہ سواری کر لی ہے پہل دل چلے گی وہاں کھاناوانا کھایا کچھ آم بھی تھے آم آم کھائے جب چلنے لگے تو اس نے اس مبضو پہ سواری کو بند بسنا کیا اور اُلٹا آم بہت سارے آم کی گھٹلی بنا کر اور حضرت کیا والے کر دی کہ حضرت یہ کچھ گھر کے لیے بھلیتے جائیے یہ نہ سوچا اس اللہ کی بندے نے کہ نہ سواری ہے نہ کچھے سے دور لے کے جانا ہے تو اتنی گھٹی جیسے لے کے جائے تو اب وہ گھٹلی مانا کو دے دی مانا گل سمبالی اب وہ اتنا مزنی آج دست سے دست کے قریب آم ہوگے وہ اس کپڑے میں گھٹلی میں بندے ہوئے اور مانا لے کے جا رہا ہے اب شالی عمر کبھی اتنا بوجھ اٹھایا نہیں چھدادوں کی زندگی گزاری لیکن اب کبھی ایک ہاتھ میں اٹھائیں کبھی دوسرے ہاتھ میں اٹھائیں سارا راستہ ایسی طریقہ سے پتا کرتے ہوئے چلے یہاں تک کہ جب ایک مارالے پر جوان تریب آنے لگا تو اسے چھکے دونوں ہاتھ میں اس ہاتھ میں چین نہ ہو اس ہاتھ میں چین تو آخر کار کچھ کار آیا تو اپنے سر پر رکھیں گے اب جو سر پر رکھی تو اس سے کچھ آرام ملا ہاتھ میں غرم جکت رکھتی اٹھا رہے ہیں تو اس وقت جب آرام ملا تو فرما ہے کہ ہم بھی ہم بھی یہ جو آدمی ہیں کہ ہم سارے راستے تریب اٹھاتے پہلی سمیم میں آئے کہ یہاں رکھ لیتے تو یہ پھر کتنی عزیمت اٹھانی میں پڑتے اب وہ سر پر گھٹی رکھی ہوئی ہے اور جناب مارنا مشیب کے لئے یہاں تک کہ جو بند کے اندر داخل ہو گئے اب جو لوگ آرہے ہیں وہ جناب سلام کر رہے ہیں مسابق کر رہے ہیں ایک ہاتھ گھٹی سکھا لی ہوئے ایک ہاتھ سلام اور مسابق بھی ہو رہا ہے اسی حالت میں اپنا بہت جائے جو بند اور نہ ایک حاشیہ خیال میں یہ بات نہیں آئی کہ یہ کام میرے مرتبے کے خلاف ہو جب ضرورت پہش آ گئی امبر بر نہیں کیا تھا لیکن ضرورت پہش آ گئی تو اپنے مرتبے کے خلاف نہیں سمجھا اس کام تو کسی کام کتنا ہی کاملی کام چونہ اپنے مرتبے سے سروتر نہ سبجھے یہ ترازو فی علاو اللہ تعالی ابتلا مستر مجیع ابتلا مجیع جوال فرمالی اللہ مرسل یا رحم اللہ ورحم 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 ربنا آتنا في الدنيا حسنا ورحم 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 عذاب عذاب نا یا حضر رحم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام السلام ورحم اللہ وبرکاتہ یہ سیڈی آپ کے خدمت میں شعبہ دارال اشاعت کراچی کی جانب سے جیش کی جا رہی ہے ملنے کا پتہ دارال اشاعت بردو بزار کراچی پاسستان ایمیل اشاعت ایڈ در ایڈ تکرم 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 موسیقی